what's up guys welcome to channel mine and you سال کی شروعات ہے اور شروع میں یہ well کیا بتا ہوں جو خام لگ گیا ہے اور feeling like بالکل بھی energy نہیں ہے مجھ میں کچھ بھی کرنے کی تو یہ ویڈیو ہے well about setting goals میں اس سال اپنے دے کیا کیا goal set کرنا اور میں کیا کیا achieve کرنا چاہتا ہوں یہ میں اس ویڈیو کی ثروب بتا رہا ہوں تاکہ سال کی ending تاکہ یہ چیز میرے دماغ میں رہے کی ہاں یہ چیز میں نے publicly admit کی ہے publicly بولی ہے تو مجھے ان چیزوں کو achieve کرنا ہے well اسے آپ مان سکتے ہیں ایج میرا طریقہ اپنے goals کو achieve کرنے کا تو well ابھی میری جو ہے مجھے نینداری ہے تو یہ تھوڑی different type کی ویڈیو ہوگی guys تو یہ میرے جو goals ہیں انہیں اب آپ دیکھو گے تھوڑا سالک type کی ویڈیو تھوڑی سی different ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور ہاں نیچے comment میں مجھے یہ بتانا ہے مت بھولیں کہ آپ کے goals 2019 کے لئے کیا ہیں آپ نے set کر لیے ہیں نہیں اگر نہیں کیے ہیں تو جلدی set کر لیجئے کیونکہ ہم ہر ایک سال کو ایسے ہی نہیں جانے دے سکتے ہیں تو guys یہ ہے میرے goals اور نیچے اپنے goals بتانا نہ بھولیں تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم پہلے goal میں جو کی اس سال میں نے focus کیا ہے in health سب سے پہلا ہوگا health اس کے بعد second جو ہے wealth well of course my favorite one اور اس کے بعد جو تیسرا goal میں نے set کیا ہے وہ ہے in relationship اب میں ان تینوں کو آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ آخر یہ کس way میں ہوں گے تو سب سے پہلی چیز یعنی کی health اور سچ کہوں تو یہ میرے لئے بہت ہی جیدہ بہت ہی جیدہ important ہے کیونکہ پچھلے چار پانچ جو سال ہیں ان میں میں نے اپنی health کو well جسے کہتے ہیں نا murder کر دیا well وہ کر دیا ہے میں نے اپنی health کے لئے میں نے بچپن سے لے کے جو بھی کام کی تھے every single thing سب کچھ جو ہے میں نے ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کی برباد کر دیا سب کچھ end کر دیا مطلب میں پہلے بہت ہی جیدہ active تھا all this is damn no end مطلب I can do things میں پورے دن بر سب کچھ کر سکتا تھا اور آج کل تو کیا بتاؤں آپ کو سیڑھیا چڑھنے میں بھی well تو اس سال جو ہے میں اپنی health پہ سب سے زیادہ focus کرنے والا ہوں کیونکہ well بچپن سے جو بھی میں نے گین کیا تھا جو کچھ بھی میں نے well basically gain کیا تھا وہ سب ختم ہیں تو یہ میرا اس سال کا سب سے بڑا اور main focus ہوگا اپنی health کو restore کرنا اور یقین مانئے اس کے لئے میں الگ الگ ابھی goal set کر رہا ہوں exercising, meditation, diet میں ہر ایک چیز کو focus کر رہا ہوں اور وہ سارے actions کروں گا جن کی help سے میں اپنی health کو اس year میں restore کروں گا اور سارے every single issue جو میری body کے ساتھ ہو رہا ہے ابھی جس سے میں گجر رہا ہوں اسے fix کروں گا اس کے بعد جو second number کا goal میرے پاس ہے وہ ہے wealth میرے لئے زیادہ wealth پر آنے کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ ہے better lifestyle and good and better access to things یعنی بہترین lifestyle مجھے چاہیے اور مجھے چیزوں کے لئے زیادہ access چاہیے اور چیزوں کے لئے well basically آپ مانے یا نہ مانے لیکن اس دنیا میں جتنا زیادہ access آپ کو بہترین چیزوں کے لئے چاہیے اس کے لئے آپ کو زیادہ wealth چاہیے کیونکہ well دنیا اس وقت ایک ہی چیز پر centralize ہے اور وہ ہے wealth تو جب بھی مجھے کسی نئی چیز کو unlock کرنا ہے تو اس کے لئے مجھے زیادہ wealth چاہیے کیونکہ جتنے زیادہ میں access کر سکتا ہوں تو اتنی ہی زیادہ بڑی opportunities میرے سامنے ہوں گی جنہیں مجھے لینا ہے تو اسے آپ کچھ ایسے سمجھئے ابھی میرے پاس جو wealth ہے well basically میں اس سے unlock کر سکتا ہوں secrets جو ہے life کے 2 level 3 اور 2 دوسری ہے تیسے تک لیکن جب میرے پاس well basically میں زیادہ wealth بنا لوں گا تو میں زیادہ deeper level کے جو ہے levelوں کو unlock کر سکتا ہوں زیادہ deep میں جاؤں گا اور چیزوں کو زیادہ detail میں سمجھ باؤں گا جس کی help سے میں زیادہ بڑی opportunities کو cover کر پاؤں گا اور سب کچھ جو ہے well basically سیکھ پاؤں گا زیادہ بہترین لوگوں کے contact میں آؤں گا بہترین لوگوں کی سوچ اور یہ سب چیزیں مجھے بہت ہی چاہیے میری reach well basically بڑھ جائے کی اس ایک میرے target کی وجہ سے اور اس لیے اس سال میرا جو second بڑا focus ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے اپنی wealth کو increase کرنے میں اور اسے well really میں کیسے بھی پائے ہوں گا اس کے بعد جو میرا تیسرا سب سے بڑا focus ہوگا اس سال وہ ہوگا relationship پر اور یہ میری life کا ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں سب سے bad habit یہ میری ہے کہ اگر آپ میرے پچھلے سال کے behavior کو لیں کسی کسی کے بھی ساتھ mother father brother بھائی بہن دوستوں کے ساتھ تو اگر well highest level 10 ہے اور lowest level جو ہے جیرو ہے تو مجھے ملیں گے minus 10 well اور یہ بالکل ابھی بھی ایسا ہی ہے حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو time ہے میں ان چیزوں کو fix کر سکتا ہوں اپنی life میں کیونکہ اگر میں اکیلے ہی سب کچھ well basically پال ہوں گا اور مر کے پیچھے دیکھو اور کوئی نہ ملے تو یہ جو ہے پتہ نہیں کیسی feeling ہوگی میری life میں اور اسی لئے جو ہے میں نے well basically اسے fix کرنے کی سوچی ہے حالانکہ due to workload جو ہے میرے پاس well آپ کہہ سکتے کہ یہ ایک طرح سے time نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کو time نکالنا ہوگا کیونکہ یہ لوگ آپ سے کچھ expect کرتے ہیں اور آپ کو کبھی کبھی expectations پر خراب ہی اترنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو اس کے لئے well basic management technique سوچی ہے وہ ہے کہ اگر میں پانچ منٹ کا بھی time دے رہا ہوں تو یہ پانچ منٹ کا time ایسے دینا ہے کہ ایک دم bang 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 انہیں لگے کہ this is the best guy وہ پانچ منٹ میں ایسا behave کرو ان کے ساتھ ایسے well basically behave کرو انہیں ایک دم lift کر دو and I will give my best in this part ان چیزوں کو کرنے کے لئے and hope it will work and باقی تو میں آپ کو update کرتے رہوں گا کہ آخر scene کیا چلا ہے کیسا چلا ہے لیکن I will try to get this work تو guys thank you بہت بہت اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے اگر آپ کو well ویڈیو اچھی لگی تو like کریں اور نیچے کمنٹس میں مجھے اپنے goals بتانا مت بھولی کہ آپ نے اس سال کیا goal set کی ہے اور آپ اس سال کیا کرنے والے ہیں میں بہت ہی زیادہ well بے سبدی سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کے goal کیا ہیں اور well ہم دونوں ساتھ مل کے ان goalوں کو achieve کریں گے تو thank you for watching guys موسیقی موسیقی